تو وہ زندگی میں کبھی بھی قرآن کریم کی چھوٹیس آئے تو قرآن سے نکالنے کی بات نہیں کرے گا ضرورت ہے یہ والا اس میں ڈسٹپ کر رہا ہے تو ہم بھی چاہ رہے گا ضرورت ہے اس وقت قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کو بہترین اسلوب اور اچھے انداز میں غیر مسلموں تک پہنچانے کی قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کی عزت کرو صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو ہی باعزت بنا دیا ہے آئیے قرآن کریم کی ہم ایک آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے آپ نتیجہ نکالیئے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا کی انسانیت کو عزت بخشی ہے آیت دیکھئے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے پوری بنی نوع انسانیت کو آدم کے ہر اولاد کو آدم کے ہر بیٹے کو ساری انسانیت کو معزز بنا دیا مکرم بنا دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو عزت بخشی مولانا جرجیس کی آپ عزت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں نہیں اس لیے کہ وہ انسان رام چندر جی کی اور پرین چندر جی کی اور راکیش کی اور ارجن کی بھی آپ کو عزت کرنا پڑے گی اس لیے نہیں کہ وہ ہندو ہے کیونکہ وہ انسان ہے دنیا کا کوئی مذہب ایسی تعلیم دے گا اور تعجب یہ ہے کہ جو دھرم جو مذہب انسانیت کی سب سے اچھی شکشہ دے رہا ہے آج اسی دھرم کو اتنا ہی زیادہ متعون کیا جا رہا اور نشانہ بنایا جا رہا ہے کبھی نفیہ نند کی شکل میں کوئی اڑتا ہے اور کبھی ہماری آس تینوں میں ساپ پالے جاتے ہیں اور ان کے سامنے ہڈیاں ڈال کر ہم ہی میں سے کسی کو قرآن کریم کے خلاف زہر اگلنے کے لیے پالا اور پوسا جاتا ہے اور پروان چڑھایا جاتا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْ نَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا انسان کے ہر بیٹے کو آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے مکرم بنایا باعزت بنایا سب عزت کے لائے خیر وَحَمَ اللَّهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرَ اور آدم کے ہر بیٹے کو ہر انسان کو ہم نے خوش کی اور تری میں سوار کیا ہم نے ان کو سوار ہی آتا فرمائی زمین پر بھی اور سمندر کے اندر بھی آپ دیکھئے صرف مسلمان چلتا ہے کیا سڑک پر کیا اوٹ کا سفر گھوڑے کا سفر خچر کا سفر یکے اور تانگے کا سفر صرف مسلمان کرتا ہے نہیں اللہ نے کہا ہم نے ہر انسان کو انسان کے ہر بیٹے کو آدم کے ہر بیٹے کو ہم نے سواریاں بھی ہیں خوش کی میں فور ویلر اگر آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے بائی کا آپ کے پاس ہے تو ان کے پاس بھی ہے ہوائی جہاز کا سفر اگر بولا نجر جیس کرتے ہیں تو عشو کمار بھی کرتا ہے رام چندر بھی کرتا ہے راکش بھی کرتا ہے ہم نے خوش کی میں بھی سواریاں دی ہیں اور ہم نے تری میں سمندر کے اندر بھی پانی کے بڑے بڑے جہازوں میں کشکیوں میں ہم نے آدم کے بیٹوں کو سواریاں تا فرمائی ہیں ہندو مسلمان کی قید نہیں سب کو وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَا تَيِّبَا اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے پاکیزہ رزق اچھا طیب رزق صرف مسلمانوں کو نہیں جو گے ہوں تم کھاتے ہو وہ گے ہوں یہودی بھی کھاتا ہے عیسائی بھی کھاتا ہے جو سرسو کا تل آپ استعمال کرتے ہیں ہندو بھی کرتا ہے عیسائی بھی کرتا ہے یہودی بھی کرتا ہے بودش بھی کرتا ہے جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا وہ ان کو بھی دیا آدم کے ہر بیٹے کو دیا پوری بنی نوع انسانیت کو ہم نے عطا فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمَا لَا كَسِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا اور ہم نے بہت سی مخلوق پر بہت سی مخلوقات پر حضرت انسان کو فضیلت دیئے بہت سی مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت برتے بخشی ہے انسان کو صرف مسلمان کو نہیں کالنا نہیں ہاتھ لگے گا بھائی جب ہم چلائیں گے ابھی تو سپیٹ کم ہے جب اپنے جوش میں آئیں گے تو لگے گا اس لئے بغیر ہوں پیچھے ہٹکے بیٹھیں ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ایک بار تقیق کر رہا تو بی بی کوئی لگ گیا گھر میں سپنے میں نہیں حقیقت میں پریٹس کر رہا تو میں کیسے بولا جاگا کر رہا تو لگ گیا بیشاہ